ابھی آپ کے سامنے جناب فیضہ عزیز راہی بریلی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں کئی کلام پیش کی آپ حضرات سماعت ہمارے تھے اور اب جس کا انتظار تھا وہ گھڑی اب ختم ہو گئی ہے باپ کے سامنے آنے والی ہے مولانا محصوف آپ کے درمیان ہیں اور میں گزارش کروں گا جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں برائے کرم وہ فرش عزیز راہے مولانا جاویز صاحب میری نظروں کے سامنے ہیں برائے کرم وہ فرش عزیز راہے اور میں تمامی مومنین اکرام سے گزارش کرتا ہوں آپ حضرات فرش عزیز پر تشریف لائیں اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ برائے کرم آگے آ جائیں ہمارے درمیان خلانی ہونا چاہیے ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں فاصلہ بالکل نہیں ہونا چاہیے آپ حضرات اور آگے آ جائیں آگے سمٹ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کسی طرح کی زہمت لا ہو اور خصوصاً مولانا جب خطاب کرتے ہیں تو لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو ڈسٹرب ہوتا ہے پریشانیاں ہوتی ہیں اور میری گزاری ہے جن حضرات نے ٹوکن نہیں لیا ہے وہ برائے کرم وہاں پہ ٹوکن دیا جا رہا ہے وہ ٹوکن لے لیں اپنا نام اور موبائل نمبر لکھ دیں انشاءاللہ جس کے خدمت میں ہوگا اس کے نام کا قرآن نکلے گا اور انشاءاللہ وہ زیارت کیلئے ضرور جائے گا کہہ کہ محسوس گر نہ ہوتی ضرورت حسین کی محسوس گر نہ ہوتی ضرورت حسین کی خلقت نہ پیدا کرتی مشیعت حسین کی محسوس گر نہ ہوتی ضرورت حسین کی خلقت نہ پیدا کرتی مشیعت حسین کی اور پاکیزگی نفس کا اعلان کیجئے پاکیزگی نفس کا اعلان کیجئے ایمان کی سند ہے محبت حسین کی ایمان کی سند ہے محبت حسین کی اور کعبے کا کربلا سے تقابل نہ کیجئے دیکھئے آپ کے مزاج کا شیر پیش کر رہا ہوں سمانسو بھائے کہ کعبے کا کربلا سے تقابل نہ کیجئے وہ عجرتِ نبی ہے یہ محنت حسین کی وہ عجرتِ نبی ہے یہ محنت حسین کی اور ہر کی سمجھ میں یہ شبِ آشور آ گیا ہر کی سمجھ میں یہ شبِ آشور آ گیا دوزخ یزیدیوں کی ہے جنت حسین کی اور آ جائے گی سمجھ کے نگاہوں میں کربلا جب بھی پڑھے گا کوئی زیارت حسین کی آئیے بڑے ہی عدب احترام کے ساتھ شاہنشاہِ خطابت حجتِ الاسلام والمسلمین عزت ماب عالی جنام مولانا سید قلب و رشاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ رہنہ کا فروز ممبر ہوں آپ حضرات باوازِ بلند نعرہِ سلواز سے استقبال کریں مولانا محصوب کا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہو شرف لزاکرین الحمدللہ رب العالمین والسولات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہو مقدس معتر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیول و مم صاحب الجود والکرم مولانا ابل قاسم محمد حبیب آلہ التیبین الطاہرین المعسومین المظلومین و شفیع المسنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا الا ان يشاء اللہ صلوات پر محمد و آلہ بیہا تھوڑا سا وولیم بڑھا دو بس ہلکا سا وولیم بڑھا دو تاکہ میں آہا ذرا سا بڑھا دو وولیم بڑھا دے رہے بس ہلکا سا بڑھا دو بس 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 اتہ میں کافی ہے آپ کو آواز آرہی ہے آخری آدمیوں کو آواز آرہی ہے اچھا آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں اگر تھکے ہیں تو پندرہ بیس منٹ میں اتر جاؤں اور تھکے نہیں ہیں تو پھر وہ چالیس پچاس منٹ تک کوشش کی جائیں مولا آباد رکھے سلام علیکم دیکھئے یہ مجلس امام حسین آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پورا کا پورا معاشرہ جس حوز کوسر سے سہراب ہوتا رہتا ہے وہ یہی ہے ٹھیک ہے ہم کو جو کچھ ملتا ہے وہ یہی سے ملتا ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی دولت ہو ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں یہی سے حاصل کرتے ہیں بلکہ میں یہ جملہ کہوں تو صحیح ہوگا کہ ہم فرش عزا پہ نہیں عرش عزا پہ بیٹھیں چونکہ یہاں تک بینہ سیڑھی کے کوئی پہنچی نہیں سکتا بہت سیڑھیاں چڑھتا ہے تب جا کے عرش عزا تک پہنچتا ہے اسی لئے بہت سارے لوگ مجلس میں آکے بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں مجلس کے شہر میں پہنچ گئے مجلس کے محلے میں پہنچ گئے مجلس جہاں ہو رہی وہاں پہنچ گئے مگر حضور عرش عزا پہ نہیں آ پائے چونکہ نام نہیں لکھا تھا نام نہیں لکھا تھا یاد رکھئے نام لکھنے کے لئے آپ پہلے سے دعا کر کے چلے جس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں اے میری شہزادی مجھے آپ کے لال کے پرسہ دینے والوں میں شمار کریں یہ دعا کر کے چلے اور میں نے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے پھر آپ لوگوں نے کلپ بنا کے بھی اسے بہت چلایا ہے جان پور میں ایک جملہ کہا تھا جب کبھی کہیں مجلس میں جائیں اور فرش عزا پہ بیٹھ نہ پائیں تو گھر جا کے یہ ضرور سوچیں کہ ایسا کیا کھا کے گئے تھے کہ فرش عزا نے بیٹھنے نہیں دیا آپ اس پہ نہیں بیٹھتے ہیں اس کی اجازت ہوتی ہے تو آپ بیٹھ پاتے ہیں یہ بہت بلند مقام ہے یہ اتنی بلند جگہ ہے کہ یہاں آپ کو جو مدینے میں چادر کے اندر دکھائی دیئے تھے وہ یہاں عرش پہ ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں پتہ نہیں آپ مجھے محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں محسوس کر پا رہے ہیں اب ایک بار مجھول کے درود پڑے محمد وار میں آپ جوانوں کے لئے خاص طور سے اس موضوع کو اس لئے چھیر ڈاؤں تاکہ عقل علم اور حسین میرے خیال سے بہت سمپل سی لوجک ہوگی سمپل سے ہمارے مولویت کے فرمولاز ہوں گے اور بہت سادھی زبان میں میں آپ کو ان پچاس منٹوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری سوچ کیا ہے عقل علم اور حسین دیکھئے ہم دنیا کی اکلوتی قوم ہیں کہ ہم نہ جاہل کو مانتے ہیں نہ بے اکوف کو مانتے ہیں میں نے دونوں لور کٹیگری بیان کر دی آپ کے سامنے ہم نہ جاہل کو مانتے ہیں اور نہ بے اکوف کو مانتے ہیں بڑے جاہل تخت پہ آئے پتہ نہیں میرا مجمع محسوس کر پا رہا ہے کہ نہیں بڑے سے بڑے جاہل تخت پہ آئے اور بڑے سے بڑے اس زمانے کے علم والوں نے انہیں مانا ہوگا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہم نے نہیں مانا ہم نے ہر تخت پہ بیٹھے ہوئے کو نہیں مانا چونکہ ہمارے یہاں سچا ہونے کے لئے تخت کا سوٹی نہیں ہے جو تخت پہ بیٹھا ہو وہ سچا ہو یہ ضروری نہیں ہے ہم اس لئے سب کو اپنا امام نہیں مانتے ہم اس لئے سب کو اپنا رہبر نہیں مانتے ہم اس لئے سب کو اپنا پیشوا نہیں مانتے ہم اس لئے سب کو اپنا گروہ نہیں مانتے ہم اس لئے سب کو اپنا مولا نہیں مانتے کیونکہ ہمارے یہاں کچھ اصول ہے کچھ قانون ہے ارے ہم وہ قوم ہیں جس کے مردے مر کے بھی نہیں مرتے بڑے 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 سادگی سے پڑھ رہا ہوں ہم وہ قوم ہیں میرے جوانوں بزرہ گوھر کرنا ہم وہ قوم ہیں جس کے مردے مر کے بھی نہیں مرتے ہم وہ قوم ہیں جس کا کوئی زمانہ امامت سے خالی نہیں ہوتا ہم وہ قوم ہیں جہاں کوئی ایسا عرصہ نہیں کہ سوال تو پوچھا جائے اور جواب دینے والا نہ ہو ہم وہ قوم ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹھوکر کھا کے ہم نے اپنے والی وارش کو بلایا ہو اور کوئی مدد کے لیے نہ آیا ہو تاریخ گواہ ہے ہم وہ قوم ہیں جو کبھی یتیم نہیں رہی ہم وہ قوم ہیں جو کبھی یتیم نہیں رہی کیوں اس لیے کہ ہمیں الگ الگ بھیجنے والا بھی ہمارا امام اب پتہ نہیں جس کی تاریخ پر نگاہ ہوگی وہ اس بات کو سمجھے گا ہمیں الگ الگ خوشبوے ولایت پھیلانے کے لیے بھیجنے والا بھی ہمارا امام اور ہمیں جمع کرنے والا بھی ہمارا امام اللہ اکبر نہیں میں ذرا سا گاؤں کی زبان استعمال کروں تاکہ آپ اور نزدیک سے سمجھ سکے کسی آدمی کی طاقت کب سمجھ میں آتی ہے جس کے بلانے پر جتنا بڑا مجمع آئے آپ نے غور نہیں کیا بڑے سادے انداز سے کہہ رہا ہوں جس کے بلانے پر جتنا بڑا مجمع آئے وہ اتنا بڑا آدمی مانا جاتا ہے واپس کہہ رہا ہوں جس کے بلانے پر جتنا بڑا مجمع آئے جس کے بلانے پر جتنا بڑا مجمع آئے وہ اتنا بڑا آدمی مانا جاتا ہے اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ اہلِ بیت کتنے بڑے ہیں تو اربعین میں حسین کے بلاوے کو دیکھ لو حسین کے مرکت کو دیکھ لو حسین اور علی کے شہر کو دیکھ لو نجف کو دیکھ لو اور کربلا کو دیکھو ایک ہزار چار سو پلر ستونوں کے درمیان پھیلی ہوئی اس انسانیت کی بڑی آبادی کا سر ہی سر گواہی دیتا ہے جو قبر میں سو کے اتنا بڑا بادشاہ ہے وہ جی کے کتنا بڑا بادشاہ ہو درود پڑھیں محمد وآہ مجھے یقین ہے دور تک پھیلا ہوا میرا یہ مجمع میں یقین رکھتا ہوں یہ سارے کے سارے حسینی ہیں یہ سارے کے سارے مولائی ہیں یہ سارے کے سارے اپنے مولا کو سننے کے لیے آئیں میرے عزیزو ہم وہ قوم ہیں جہاں عقل کی عزت ہوتی ہے جہاں یہ اصول ہے یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے یہ دیکھو کیا بول رہا ہے عقل ہے ہمارے ہیں یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے ہمیں چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ دیکھو اور پھر سنو نہیں اگر اس کی اچھی بات ہے اور وہ تمہارا دشمن بھی ہے تو قبول کرو اور اگر بات میں دم نہیں ہے تو ایسی باتوں کو نہ سنو جو بات ہی نہ کہلائیں وہ میرے ساتھ رہیے گا تو عقل ضروری ہے ہمارے یہاں عقل کیسے بڑھ سکتی ہے علم سے عقل کیسے بڑھے گی علم سے ہاں بلکل ایسا اس سکوت مجھے چاہیے تاکہ مجھے لگے کہ میرا جوان مجمع مجھے سمجھ رہا ہے دیکھیں عقل کو بڑھانا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا علم کیسے بڑھے گا سوال کرنے سے علم سوال کرنے سے بڑھے گا کتاب پڑھنے سے نہیں پھر جملہ نزدیک آ کے کہہ رہا ہوں کتاب پڑھنے سے معلومات بڑھے گی علم نہیں بڑھے گا علم بڑھے گا سوال کرنے سے میرا مجمع سمجھ رہا ہے کتاب پڑھیں گے تو کیا بڑھے گا معلومات جرنل نولیج یہ جو آپ کے آئی ایس ہوتے ہیں پی سی ایس ہوتے ہیں آئی ایر ایس ہوتے ہیں یہ جو بھارہ سرکار میں اگزامس دیتے ہیں یہ اپنے علم کا اگزام نہیں دیتے یہ اپنے معلومات کا اگزام دیتے ہیں اور اسی لئے ایک سال دو سال تین سال یہ جرنل نولیج میں ڈوبے رہتے ہیں ساری معلومات ان کے پاس ہوتی ہے یہ کسی ایک زمین پہ نہیں ہر زمین پہ تھوڑی تھوڑی معلومات اکھٹا کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے معلومات الگ چیز ہے علم الگ چیز ہے معلومات کے لئے آپ کتاب پڑھئے آپ کی معلومات بڑھ جائے گی علم کے لئے سوال کرنا پڑے گا علم کے لئے سوال کرنا پڑے گا سوال کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہو جو جواب دے سنیے گا روٹی دینا الگ چیز ہے سوالوں کے جواب دینا الگ چیز ہے پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا کے نہیں روزی دینا الگ چیز ہے سوالوں کے جواب دینا الگ چیز ہے نوکری دینا الگ چیز ہے سوالوں کے جواب دینا یہ تھوڑا بڑھا دیا ہے تم نے اس کو مائنس کرو ہلکا کم کرو ہلکا کم کرو ہلکا اور کم کرو ہلکا سا کم کرو ہاں بس ادھر کا الگ سیٹ کرو کیونکہ یہ پھر ڈسٹرپ ہو جائے گی پوری ہوئے درود پڑھیں محمد وآل آپ کی سمجھ میں آرہی یہ بات سوالوں کا جواب جب سے انسانیت نے جب سے انسانیت نے پورے سماج میں بادشاہت کا نظام لاغو کیا بادشاہوں کو ان کے وزیروں نے سمجھایا کہ سب کچھ دو مگر سوال پوچھنے مت دو پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں بادشاہوں کو ان کے وزیروں نے سمجھایا سب کچھ دو مگر سوال پوچھنے مت دو کیونکہ دو گے تو تمہاری سخابت کا نام ہوگا تمہیں داتا سمجھا جائے گا تمہیں راجہ سمجھا جائے گا مگر اگر تم نے سوال کرنی کی اجازت دے دی اور پبلک نے تم سے پوچھنا شروع کر دیا اور اگر ایسا ہوا کہ کسی فقیر کے سوال کا جواب کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوا تو اتحاس میں لکھ لیا جائے گا کہ پوچھا تو تھا مگر جواب نہ تھا پتہ نہیں آپ کا پتہ نہیں میرا مجموع بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں اور میں گاؤں کی زبان استعمال کر رہا ہوں پوچھا تو گیا تھا مگر جواب نہ تھا اور راجہ کے پاس نہ تھا یہ حضم نہیں ہوتا بات سمجھ رہے ہیں آپ راجہ کے پاس سب چیز ہے اور جواب نہیں ہے اس کا مطلب کہ کوئی چیز ہے جو نہیں ہے یہ نہیں ہے کو راجہ برداشت نہیں کر سکتا تو مشیروں نے وزیروں نے کہا اگر سوال پوچھنے دوگے تو تمہاری جو دھونس ہے اب بات سمجھ رہے ہیں آپ یہ جو دھونس ہے یہ ختم ہو جائے گی اس دھونس کو برقرار رکھنے کے لیے سوال بند کروا دو تو بشریت میں جب سے باشاہت میں اپنے پاؤں پسارے تب سے سوال کرنے کی طاقت کو ہی بشریت سے کھینچ لیا گیا چھین لیا گیا مار دیا گیا ختم کر دیا گیا سمجھ رہے ہیں آپ اس سنس کو ہی ختم کر دیا گیا کوئی بات نہ کرے باشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں سنائے نا آپ نے باشاہ آ رہے ہیں تو اب سب کھڑے ہو گئے باشاہ آ رہے ہیں بھائی اب باشاہ آ رہے ہیں تو کوئی سوال نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا یہ چاہے عرب کا باشاہ ہو چاہے عجم کا باشاہ ہو چاہے ہند کا باشاہ ہو چاہے فارس کا ہو چاہے یورپ کا ہو یہ کہیں کا باشاہ ہو اب بھی اسی زمانے کو بدل دیجئے باشاہت اب منسٹری میں تبدیل ہو چکی ہے بادشاہہ تب حکومت میں تبدیل ہو چکی ہے تو آج کا بھی اگر کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہے تو وہ کبھی پسند نہیں کرے گا حتیٰ کہ میڈیا کرمی سے پسند نہیں کرے گا کہ سوال پوچھو حساب دینا پڑے گا سوال پوچھا جائے گا تو حساب دینا پڑے گا حساب دینا پڑے گا تو بہت سی باتیں انٹی گورنمنٹ چلے جائیں گی تو کیا ہے فورمولا کیا ہے دھونس برقرار رکھنے کا فورمولا کیا ہے بشریعت میں سوال مت پوچھو سوال پوچھنے سے عام زبان استعمال کروں پول کھل جائے گی ٹھیک ہے سوال ہی ہٹا دو تاکہ جو جو بن کے بیٹھے ہیں وہ بن کے بیٹھے رہیں نہیں 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 بہت بڑا جملہ میں نے بولا جو بن کے بیٹھے ہیں وہ بن کے بیٹھے رہیں اس کے لئے ضروری ہے کوئی سوال نہ کرے سوال کرے گا دھونس ختم ہو جائے گی بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں بادشاہات کی دھونس ختم ہو جائے گی عالم بن کے بیٹھے ہیں علم کی دھونس ختم ہو جائے گی خلیفہ بن کے بیٹھے ہیں خلافت کی دھونس ختم ہو جائے گی سمجھ رہا ہے میرا مجمع رہبر بن کے بیٹھے ہیں رہبریت کی دھونس ختم ہو جائے گی اس دھونس کو برقرار رکھنا ہے تو سوال سے خود کو بچاؤ بس شریعت کے پورے اتحاس میں سب نے کہا سوال مت پوچھو بس ہی زمین پہ ایک شخصیت تھی علی ابن عبی طالب ایک ذات ہے علی ابن عبی طالب کی جس نے سامنے سے کہا پوچھو بھئی یہیں تک پہنچانا تھا آپ کو اللہ کی قسم یہاں سے موضوع میرا شروع ہو رہا ہے پوچھو سوال کرو میرے جوانوں آج تک آپ نے کوئی ایسا کالیج نہیں ہوگا جس میں میتھمیٹکس کا ٹیچر یہ کہے کہ مجھ سے جگرافیہ کی بات پوچھو جگرافیہ کا ٹیچر کہے کہ مجھ سے کیمیسٹری کی بات پوچھو کیمیسٹری کا ٹیچر کہے کہ مجھ سے میتھمیٹکس کی بات پوچھو میتھمیٹکس کا ٹیچر کہے کہ مجھ سے کوئی اور بات پوچھو وہ تو اول کہتے ہیں مت پوچھو میرے سمجھانے سے سمجھ جاؤ اور اگر پوچھنا بھی ہے تو وہی پوچھو جو آج کا سبق ہے پتہ نہیں میں آپ کو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں اس سے سادھی مثال میں آپ کو نہیں دے سکتا بھئی اگر پوچھنا ہی ہے تو آج جو پڑھایا ہے اس کے بارے میں پوچھو چونکہ کل والا ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں آنے کل والا مجھے خود پتہ نہیں ہے آج کی میں تیاری کر کے آیا ہوں تازے تازے جو لیکچرر ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب وہ کولیج بہتر تھوڑی تیاری کر کے جاتے ہیں اپنا سلیبس دیکھ کے جاتے ہیں کہ بھئی کیا پڑھانا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ آج پر دھیان کے اندریت کرواتے ہیں اپنے چھاتروں کا کہ بھئی جو پوچھنا ہے آج کے بارے میں پوچھو ہمارے سبجکٹ سے ہٹ کے نہ پوچھو یہ کیا ہے یہ مکہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے یہ کوئی ایدی نہیں بٹ رہی ہے یہ کوئی کیش نہیں دیا جا رہا ہے یہ کوئی پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے بشریت کی ہزاروں سال کی پیاس کو بجھایا جا رہا ہے بشریت کی ہزاروں سال کی پیاس کو بجھایا جا رہا ہے علی نے اعلان کیا ہے اور ممبر سے کیا ہے گھر میں نہیں کیا ہے اس لیے تو ہم اعلانوں کو ممبر سے مانا کرتے ہیں کمروں سے نہیں مانا کرتے ہیں پتہ نہیں میرا مجمع سمجھ رہا ہے ہم اعلانوں کو ممبر سے مانتے ہیں ممبر سے اعلان کہ مجھ سے سوال کرو اے میرے مولا کیا پوچھو کہا کلوی رشید میرے علم سے سوال نہیں ہے کہ میں جو چاہوں وہ پوچھو تم جو چاہوں وہ پوچھو تمہارے علم کی بنیاد کیا ہے خدا کی قسم خدا کی قسم میار نہیں تھا لوگوں کا کہ سوال کرتے میار سوال سے دیکھ جاتا ہے کسی کے بھی میار کے بارے میں آپ جاننا چاہیں اس کے سوال کو دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کا میار کیا ہے جواب دینے والے کا تو میار بعد میں پتا چلتا ہے سوال کرنے والے کا پہلے پتا چل جاتا ہے تو سوال کرنے والوں نے جو علی سے سوال کیا خدا کی قسم ان سارے سوالوں کو آپ پڑھ لیں آپ کو دیکھے گا میار نہیں بھئی یہ مائک ذرا واپس پھر پر پرابلم ہو گئی ہے کہاں چلے گئی ہے ان کو بلائیے مائک والے کو یہ ٹھیک کریں درود پڑھیں محمد و آل محمد بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کو میار نہیں ہے کاش اس مجمع میں کوئی ہوتا جو علی سے کہتا مولا نہ بول کے کیسے بولے اللہ کی قسم یہ جو لینگویج آف آئی سائٹ ہے آنکھوں کے اشارے سے جو بات ہوتی ہے یہ جو دنیا کے بڑے بڑے ملک اپنی خفیہ مشن کو اس خفیہ زبان سے حل کرتے ہیں اللہ کی قسم دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں تھی جس کی تعلیم علی نہ دے سکتے خدا کی قسم مگر کاش کوئی پوچھنے والا ہوتا جو یہ پوچھتا وہاں تو سوال کا میار یہ تھا کہ سر پہ بال کتنے ہیں اگر بتا بھی دیا جائے تو کس کو فائدہ اور کیا فائدہ آپ سمجھ رہے ہیں جو قوم اپنا اس وقت کا فائدہ نہیں سمجھ سکتی وہ دین کا فائدہ کیسے سمجھ سکتی پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا یا نہیں سمجھا پا رہا کاش اس وقت کوئی علی سے سوال کرتا کاش اس وقت کوئی علی سے پوچھتا مولا آسمانوں کے راستے بتا دے مولا زمینوں کے طبقات کا عرفان کرا دے مولا راستوں میں جانے کا راستہ دکھا دے کوئی تو بتاتا کوئی تو بولتا اگر پوچھتا تو علی جواب دیتے اچھا دیکھیں تو علی نے کہا پوچھو بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئیہ یہ مائک کم کرو مائنس کرو یہ بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے یہ وائس پریشان کرو کہاں آواز جاری ہے مسئلہ کیا بتاؤ مجھے ذرا سا یہ جو وائس ہے یہ ہٹاؤ ٹھیک ہے نہیں مکسر یہ وائس پریشان کرو وائس کو کم کرو لوور لیول کرو کم کرو وائس کو وولیم کم کرو وولیم کم کرو تم ہاں اور تھوڑا کم کر دو ہلکا سا بس آب ابھی رہے دو آپ کو آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے نا ایک بار درود پڑے بس اتنے ہی رہے دو ایک بار درود پڑے محمد وائس جب میں مسائے پڑوں گا تب بڑھا دینا ٹھیک ہے کاش کوئی ہوتا جو سوال کرتا کاش کوئی ہوتا جو پوچھتا مگر کوئی نہیں تھا کسی نے سوال نہیں کیا جو سوال کیے اس کا لیول اور اس کا میار دیکھ لیجئے کیا تھا اور کس قسم کے سوال تھے علی ابن عبی طالب نے پوری امت سے کہا پوچھ لو تاکہ اب تک کہ بادشاہوں نے جو پہرہ بٹھایا تھا اس پہرے کی قلعی کھولتے ہوئے اور ان بھومکاؤں کے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے علی نے بتایا کہ یہ فیسلیٹی وہی دے سکتا ہے جس کے پاس جواب دینے کا دم ہو پتہ پتہ نہیں میں یہ سوال پوچھنے کی فیسلیٹی وہی دے سکتا ہے جس کے پاس جواب دینے کی طاقت ہو جواب دینے کی صلاحیت ہو پوچھنے والوں نے پوچھا علی نے جواب دیا میں نے بمبئی میں ایک جملہ کہا تھا ہم انسان جواب دینے میں کبھی کبھی ایکسکیوز لاتے ہیں کبھی کبھی مثلا آپ نے کہا قبلہ فلان تاریخ کو آ جائیں گے میں نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں ڈائری دیکھ کے ٹھیک ہے فلان سوال کا جواب کیا ہے میں نے کہا بس ابھی چند مہمانوں کے ساتھ ہوں ان کے جانے کے بعد آپ کو کال کرتا ہوں ٹھیک ہے فلان کام میں ہوں ابھی بتاتا ہوں ابھی فون آ رہا ہے ابھی بتاتا ہوں ہم اپنے کاموں میں ایکسکیوز دیتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات علی کے ترسٹھ سال کی زندگی میں مجھے ایک سوال بتا دو جہاں علی نے کوئی ایکسکیوز دیا ہو علی نے کبھی کوئی ایکسکیوز نہیں دیا یہ سوال پوچھا گیا یہ جواب دیا کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آنے والے کے سوال کو بھی دہرائیا اور جواب کو بھی دہرائیا علی نے کبھی کوئی ایکسکیوز نہیں دیا ممبر پہ جا رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں مسلے پہ جا رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں مسجد میں جا رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں نبی نے بولایا ہے ابھی بتاتا ہوں گھر میں جا رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں جنگ میں جا رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں کبھی علی نے کوئی ایکسکیوز نہیں دیا ہاں ایسا تو ہوا ہے کہ سوال کرنے والے نے علی سے سوال کیا اور آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا بیٹا ذرا تم اس کا جواب دو آئے ہائے ہائے قربان جاؤں آپ کی خاموشیہ پر بیٹا ذرا تم جواب دو اے میرے مولا یہ حسن سے جواب کیوں دلوارے ہیں کہ قلب رشیطہ کے دنیا کو پتا چل جائے کہ علی کے گھر کا بچہ بھی علی ہوتا ہے سلامت رہے ہیں سمجھ رہا ہے میرا مجموع تو اب سب سے بڑی چیز کیا ہوئی سوال پوچھنے کی آزادی ہے پوچھو بھائی جس کو جو پوچھ رہا ہے پوچھے کیوں اس لئے کہ سوال سے علم بڑھتا ہے سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے رسول کیا فرما چکے انا مدینت ال علم والیون بابوہا علم ہوگا تب دروازہ پہچانیں گے نا علم نہیں ہوگا تو دروازہ کیسے پہچانیں گے شہر کے کنارے گھومتے رہیں گے شہر کے کنارے گھومنے سے شہر میں تھوڑی داخلہ ملتا ہے حضور دروازہ ملنے سے داخلہ ملتا ہے پتہ نہیں بڑا سادہ جملہ میں نے استعمال کیا شہر کے اردگرد گھومنے سے شہر میں داخلہ نہیں ملتا دروازہ ملے تو داخلہ ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو کیا کہہ رہے ہیں علم بڑھاؤ علم کیسے بڑھے گا حضور سوال کرنے سے اچھا جب آپ سوال کرتے ہیں اور جب آپ کو جواب ملتا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ اندر ایک کیفیت بڑھتی ہے اس کیفیت کا نام ہے فکر بڑھنا فکر صاحبے فکر ہو جاتے ہیں آپ آپ میں ایک فکر آ جاتی ہے جب آپ سوال پوچھتے ہیں اور آپ کو صحیح جگہ سے صحیح جواب ملتا ہے تو فکر بنتی ہے وہ فکر آگے چل کے انقلاب بنتی ہے انقلاب احتجاج بنتا ہے ایک چھوٹی سی فکر انقلاب کو جنم دیتی ہے انقلاب احتجاج کو اور احتجاج حکومتوں کو بدل دیتی ہے بادشاہوں کو گرا دیتی ہے اس زمین پہ دو چیز کی اجازت نہیں تھی ایک سوال پوچھنے کی اجازت نہیں تھی ایک بادشاہ کے خلاف احتجاج کی اجازت نہیں تھی پھر دوہر اراؤں ایک سوال پوچھنے کی اجازت نہیں تھی ایک راجہ کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت نہیں تھی نہ کوئی سوال پوچھے بھرم ختم ہو جائے گا نہ کوئی راجہ کے خلاف احتجاج کرے سرکار ختم ہو جائے گی کمال ہے اہلِ بیت کے گھر کا بڑا احسانِ انسانیت پر باپ نے سوال پوچھنے کا صلیقہ سکھایا بیٹی زینب نے بادشاہ کے دربار میں احتجاج کا صلیقہ سکھایا یہ احتجاج کا صلیقہ بشریعت تمہیں کس نے سکھایا زینب نے احتجاج کربلا میں کھڑے ہو کے نہیں کیا دوستو احتجاج شام میں جا کے کیا ہے جہاں سے پولیسی چلی تھی نا وہی جا کے پولیسی کے خلاف بات کی ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے پولیسی کے خلاف وہاں جا کے گفتگو کی ہے جہاں سے پولیسی چلی تھی وہاں جا کے بتایا ہار گئی تمہاری جو پولیسی یہاں سے چلی تھی کہ تم میرے بھائی کو قتل کر دو اور جیت جاؤ گے تو تم ہار گئے تم ختم ہو گئے اور زینب نے بادشاہت کو قیدی ہونے کی حالت میں روندہ ہے سمجھئے گا اور یہ حالت کب پیدا ہوتی ہے جب فکر بنتی ہے فکر کب بنتی ہے حضور جب سوال پوچھا جائے اور سوال کا جواب دینے والا کوئی ہو تو عقل کی جو پروٹین ہے عقل کا جو رزق ہے وہ کیا ہے علم علم بڑھے گا تو عقل بڑھے گی علم جتنا بڑھتا رہے گا عقل اتنا بڑھتی رہے گی معاف کیجئے گا یہ جو آپ کے یہاں درجے ہیں نا درجے یہ درجے اصل میں آپ کہتے تو ہیں ایمان کے درجے ہیں ہے نا آٹھوہ درجہ نوہ درجہ دسوہ درجہ اور حضور یہ ایمان کیا ہے آپ کو پتا ہے عقل ہے پتا نہیں میں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا عقل ہے یہ جو ہر کے پاس آخری چھن میں جو چیز آئی تھی نا اس کا نام عقل تھا کیونکہ عقل ہو اور علی کے دروازے پہ نہ ہو سمجھ میں نہیں آتا میں نے پوری مجلس پڑھ دی جملے میں اللہ کے قسم عقل آ جائے اور بندہ علی کے دروازے پہ نہ آئے سمجھ میں نہیں آتا عقل آ جائے اور پنجتن کے دروازے پہ نہ آئے سمجھ میں نہیں آتا عقل آئے گی تو وہ دوڑ کے وہاں آئے گا جسے مظہر الاجائب کہا جاتا ہے عقل اچھا یہ جو عقل ہے حضور یہ چند چیزوں سے بڑھتی ہے اور چند چیزوں سے ختم ہوتی ہے مثلا آپ میں بہت زیادہ گھمنڈ ہے تو آپ گھمنڈ رکھی عقل نہیں رہے گی اگر گھمنڈ ہے آپ میں تو گھمنڈ اپنے پاس رکھی آپ پھر گھمنڈ رہ جائے گی عقل نہیں رہے گی کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عقل ہو اور گھمنڈ ہو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ گھمنڈ ہو اور عقل ہو ایک آئے گا تو دوسرا چلا جائے گا سمجھ لیجئے گا اب اگر کسی گھمنڈ آدمی کو سماج میں آپ دیکھے تو کتنا گھمنڈ ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم پر عقل بلکل نہیں ہے یہ مجھے معلوم ہے یہ کلیر سمجھ لیجئے معاملات اگر گھمنڈ آئے گا تو عقل چلی جائے گی عقل آئے گی تو گھمنڈ چلا جائے گا تو کسی بھی پراؤڈی آدمی کو دیکھ لیجئے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے شہوت آئی عقل چلی جائے گی انانیت آئی عقل چلی جائے گی یہ ایک بیماری ہوتی ہے ہمارے ہاں چودری ہونے کی بیماری عام زبان میں اسے سمجھاؤں بہت سخت لفظ نہیں استعمال کروں یہ بیماری اگر آگئی عقل چلی جائے گی عقل وہیں رہے گی جہاں انکساری رہے گی عقل وہیں رہے گی جہاں میں کیا ہوں یہ سمجھنے کا جذبہ نہیں سامنے والا کیا ہے یہ سمجھنے کا جذبہ ہوگا پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں یہ عقل ان جگہوں پہ رہتی ہے مگر ایک چیز ہے جو عقل ایکسپٹ نہیں کرتی اس کا نام ہے عشق یہ دو بڑی چیزیں ہیں یہ دونوں چھوٹی چیز نہیں ہے ایک کا نام ہے عقل اور دوسرے کا نام ہے عشق عقل عشق کو نہیں سمجھتا جیسے عشق آتا ہے عقل اپنا راستہ کنارے کر لیتی ہے عشق بھی عقل کو کوئی ویلو نہیں دیتا اور جیسے ہی عقل اپنی زبان کھولتا ہے عشق کہتا ہے بس خاموش ہو جاؤ سمجھئے گا اب یہ میں اصل عشق کی بات کر رہا ہوں میں عام زبان میں گلی چورا ہو اور نکڑوں کی محبت کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں عشق دونوں بہت عظیم ہیں اور دونوں نے جب سے جنم لیا ہے تب سے کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوئے دونوں اپنی اپنی دنیا کے بادشاہ ہیں عقل کہتا ہے آنکھ سے دیکھو عشق کہتا ہے دل سے دیکھو عقل کہتا ہے سامنے آئے تو دیکھو عشق کہتا ہے سامنے نہ ہو پھر بھی دیکھو عقل کہتی ہے جو موجود ہو اسے مانو عشق کہتا ہے وہ تو کوئی بھی دیکھ لے گا اسے مانو جو سب کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا مگر تمہیں محسوس ہوتا ہے اللہ کے قسم میرے جوانوں اگر یہ محسوس کر لیا آپ نے تو میں سمجھوں گا میں نے ملیس پڑھ لیا آپ کے ترمیان جب سے عشق وجود میں آیا یا جب سے عقل وجود میں آئی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوئے مگر خدا کی قسم یہ دونوں اپنی انتہا میں اگر کسی ایک ذات میں جمع ہوئے تو اس کا نام حسین ہے میں موضوع مکمل کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس ذات کا نام حسین ہے دیکھئے قتل کے پہلے جملہ سنیے گا قتل کے پہلے حسین عقل ہی عقل ہے قتل کے بعد حسین عشق ہی عشق ہے بہت بڑا جملہ تھا اللہ کی قسم بہت بڑا جملہ تھا اگر کل تک داد دیتے رہو تو اسے ایک جملے کا حق نہیں ادا کر پاؤ گئے قتل کے پہلے حسین عقل ہی عقل ہے قتل کے بعد حسین عشق ہی عشق ہے غور کیجئے گا ذرا کربلا میں حسین کا جسم بول رہا ہے شام میں حسین کا سر بول رہا ہے غور نہیں کیا آپ نے غور نہیں کیا بھئی عقل تو سمجھ نہیں پائے گی اس چیز کو نہیں تھوڑا اور نزدی کہا کہ آپ کو سمجھاؤں یہ بتائیے جب جناب زینب جناب سکینہ کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ اپنے بابا کے پاس ملی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے بابا نے پکارا اس وقت سر موجود تھا کیا بدن پہ نہیں تھا تو پھر آواز کہاں سے آئی جسم سے آواز آئی سمجھ رہا ہے میرا مجموع شام میں آواز کہاں سے آ رہی ہے سر سے آواز آ رہی ہے آواز کا آنا کسی بات کی دلیل ہو نہ ہو زندگی کی دلیل تو ہے ہی پتہ نہیں آپ کیا سن رہے آواز کا آواز کا آواز کا آنا کسی بات کی دلیل ہو نہ ہو زندگی کی تو دلیل ہے زندگی کی دلیل ہے تو اب زندگی کی دلیل شام میں بھی زندگی کی دلیل کربلا میں بھی سمجھ رہا میرا مجموع کربلا میں بھی زندگی کی دلیل شام میں بھی زندگی کی دلیل بینا سر کا جسم بتا رہا ہے میں مرا نہیں بینا جسم کا سر بتا رہا ہے میں کٹا نہیں پتہ نہیں میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو یہی تو وہ تماشا تھا جو حسین اپنے وجود سے یزید کو مسلسل مار رہے تھے کہ جب میں وہاں بھی بول رہا ہوں اور یہاں بھی بول رہا ہوں تو تُو دیکھ تیرے خنجر نے کاتا کیا اور مارا کیا آئے 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 درود پڑھے محمد وار ہزاروں کی فوج جس کام کے لیے لگائی کہ حسین کو دبا لے حسین کو ڈرالے حسین کو جھکا لے حسین کی گردن کٹ لے لاشا کربلا میں بول رہا ہے سر شام میں بول رہا ہے یہ بولنا بتا رہا ہے کہ یزید تُو اور تری فوج نے جسے مار ڈالنے کی کوشش کی وہ کربلا میں بھی زندہ ہے اور شام میں بھی زندہ ہے وہ کربلا میں بھی زندہ ہے اور شام میں بھی زندہ ہے حضور ذرا آگے چلیں کل ایک جملہ کانپور میں میں نے پڑھا جب کوئی بادشاہ چاہتا ہے کہ کسی میں ڈر بیٹھ جائے اور ڈر اس میں اگر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ بات نہیں کر پاتا بول نہیں پاتا وہ گھبراتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے اس کی زبان میں لکنت آتی ہے وہ بھولنے لگتا ہے کہنا کچھ کہتا کچھ اور ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا انسانوں میں یہی ہوتا ہے نا جب کوئی گھبرا جاتا ہے تو حتیٰ کہ وہ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے حتیٰ کہ ایڈریس بھول جاتا ہے حتیٰ کہ سوال بھول جاتا ہے حتیٰ کہ بات بھول جاتا ہے حتیٰ کہ کہاں سے آ رہا ہی ہے بھول جاتا ہے ٹھیک ہے نا جب کوئی گھبراتا ہے کوئی ڈرتا ہے لکنت آتی ہے ہونٹ کافتے ہیں دیکھئے حسین اس وقت خطبہ دے رہے ہیں جس وقت علماء یہ لکھ چکے ہیں کہ پیاس کی اتنی شدت تھی کہ اگر کوئی بولتا تو رخصاروں سے خون نکلتے تھے اس وقت جب دو لفظ کوئی بول نہ پائے حسین ایک طویل فسیو بلی خطبہ دے رہے ہیں پتہ ہے حسین یزید سے کیا کہہ رہے ہیں کربلا میں اپنی زمین پہ کھڑے ہو کے کربلا میں اپنی زمین پہ کسی بادشاہ کی نہیں کربلا میں اپنی زمین پہ کھڑے ہو کے حسین یزید کو یہ سمجھا رہے ہیں تم مجھے ڈرانا چاہتا تھا نا بھیج اپنے کسی فوجی کو کہ وہ دیکھے حسین ڈرانا کے نہیں ڈرانا دیکھ میں خطبہ دے رہا ہوں میں ڈرانا نہیں دیکھ میرے الفاظ ٹھیک نکل رہے ہیں میں ڈرانا نہیں دیکھ ابھی ازان ہوگی میں کھڑا ہو جاؤں گا ڈرانا نہیں دیکھ میں تیروں کے سائے میں نماز پڑھوں گا میں ڈرانا نہیں دیکھ میرا قیام شروع ہو رہا ہے میں ڈرانا نہیں میری قرآن شروع ہو رہی ہے میں ڈرانا نہیں میرا رکو شروع ہو رہا ہے میں ڈرانا نہیں میرا سجدہ شروع ہو رہا ہے میں ڈرانا نہیں یزید اپنے بھیجے ہوئے شمر سے سوال کر لے کہ جب وہ تلوار چلا رہا تھا میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا میری آنکھوں میں ڈر نہیں تھا پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اللہ کی قسم پوچھ لے یزید شمر سے کہ اپنے خون کے آخری قطرے کے بہنے تک حسین درانے یزید میں حسین ہوں مجھے تو کیا درائے گا تو دراب ہی پائے تو کوشش کر کے دیکھ لے میرا علی ازغربی تجھ سے نہیں درے گا درود پڑھیں محمد واہ کوشش کر کے دیکھ لے کر کوشش اور دیکھ اگر تو مجھے درہ پائے تو درہ نہیں سکتا تو مجھے درہ نہیں سکتا تو میرے بچے کو بھی درہ نہیں سکتا اور یہ جو مسکرہ رہے ہیں علی ازغرب جو مسکرہ رہے ہیں یہ علی ازغرب کا مسکرانہ یزید کی پوری بادشاہت کا مزاق آپ نے غور نہیں کیا اللہ کی قصہ تو سوچتا تھا تو ہمیں مار کے بہت بڑی شخصیت ثابت کر لے گا اپنے آپ کو تو کہاں تیری حیثیت کہاں اور میرا بابا کہاں پتہ نہیں آپ نے اس پہ بھی غور نہیں کیا تو کہاں تیری حیثیت کہاں اور میرا بابا کہاں تو نجس اور حرام وہ پاک تاہر اور متاہر علی ازغرب نے بھی اس لئے جب علی ازغرب کی علی اکبر کی آباس کی قاسم کی یون و محمد کی کربلا والوں کی کہیں مجلس ہو تو یہ سوچ کے مجھایا کرو کہ وہاں کیا ملے گا کھانا ملے گا کے نہیں ملے گا پیسہ ملے گا کے نہیں ملے گا جگہ ملے گی کے نہیں ملے گی عزت ملے گی کے نہیں ملے گی نام ملے گا کے نہیں ملے گا بلانے والا بس ایک وسیلہ ہے بلانے والا بس ایک وسیلہ ہے یہ بلاوا کسی بندے کا نہیں آپ کے امام وقت کا ہوتا ہے جب مجلس میں جایا کرو تو بانی مجلس کو سوچ کے مت جایا کرو اگر خوش بھی کر دیا بانی مجلس کو کیا دے دے گا بانی مجلس کیا دے دے گا آپ کو ایک گھنٹے میں ڈیڑھ گھنٹے میں دو گھنٹے میں بانیہ مجلی صاحب کو کچھ نہیں دے سکتا مگر جو بانیہ ازا ہے زینب وہ آپ کے دامن کو بھر دے گی جو اہلِ بیت کے گھر کے وعدوں کی ذمہ دار ہے وہ آپ کو نعمتوں سے بھر دے گی اس لئے جب کہیں مجلیس میں جائیں وقت پہ جائیں دیکھیں اس مجلیس کا وقت آپ کو پتا ہے گیارہ بجے تھا اور شاید کسی انجمن کے آنے میں دیر ہوئی اس کی وجہ سے مجھے بھی لیٹ ہو گیا کیونکہ مجھے بنارہ سے جہاز پکڑنی ہے ڈلی کے لئے جب بھی کہیں مجلیس کا پروگرام ہو آپ شخصیتیں نہ دیکھیں کون پڑھنے آ رہا ہے آپ یہ نہ دیکھیں کس کا پوسٹر ہے کس خانوادے نے بولایا ہے نہیں آپ ان بیچینیوں کو دیکھیں جو مجلیس برپا کرنے والے مجلیس برپا کرتی ٹائم بیچین ہوتے ہیں کہ اگر مجمع نہیں آیا تو کیا ہوگا اگر لوگ نہیں آئے تو کیا ہوگا اگر نوحے خان نہیں آیا تو کیا ہوگا اگر انجمن کہیں پھس گئی تو کیا ہوگا یاد رکھئے گا اس کے ایک ایک لمحے انتظار اور اس کے ایک ایک فیلنگ کا جواب ہم سب کو دینا ہوتا ہے ہم سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں آپ مجھے بلائیں یا میں آپ کو بلاؤں بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے مجلس میں جب جانا ہو آپ کو پتا ہے یہ مجلسیں ان چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں ہماری آبادی کم ہیں دو گھر تین گھر چار گھر پانچ گھر وہاں اگر کوئی مجلس کامیاب ہو رہی ہے تو وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ بازو کی بستی کے مومنین ذمہ دار ہیں وہ محسوس کرتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا مجمع وہاں پہنچنا چاہیے ہمارے لوگ وہاں پہنچنا چاہیے اس لئے کسی بھی ایسی بستی میں جب مجلس ہو جہاں آپ کی تعداد کم ہو اور کسی دوسرے بستی میں تعداد زیادہ ہو فوراں پہنچیں تاکہ مجمع تاکہ مجمع آپ کے تبرکات کی رونق بڑھا دے آپ نے غور نہیں کہا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامن تاکہ جب علم اٹھے تو ہزاروں جوانوں کے ساتھ اٹھے تاکہ جب تابوت اٹھے تو ہزاروں کاندھوں کے ساتھ اٹھے تاکہ جب حسین کے تبرکات کو پیش کیا جائے تو وہ ہزاروں مجمع کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ ہم کہہ سکے مولا کل تو مسافر تھا آج تو مسافر نہیں ہے مولا کل تیرے پاس لوگ نہیں تھے کربلا میں آج تیرے پاس ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع ہاں میرے دوستو مجھے پتا ہے آپ رونے کے لئے بے چین ہے بدو چار جملے مسائب کے مجھ سے سن لیں کربلا کربلا درسگاہ ہے اتحاد کی درسگاہ دیکھئے وہے بے کل بھی کون تھے کریشن تھے امام حسین کو سنا اسلام لائے اور پھر کربلا میں شہید ہوئے آپ دیکھئے کاسٹ کلر جناب جون کو دیکھئے کریٹ کلچر سب کو ایک جگہ اگر کسی نے جمع کیا تو اس کا نام حسین ہے سب کو جمع کر لیا رنگ نسل مذہب اقاعد سب کو الگ الگ سب کو ایک جگہ جمع کر لیا یہ سب جتنے انبیاء ہیں جتنے انبیاء ہیں انہوں نے جتنوں کو جمع کیا وہ سب ایک طرف اور حسین کے جمع کیے وہ ایک طرف اب پتہ نہیں مجھے ایک مجلس پڑھنی پڑے گی اس فلسفے کو سمجھانے میں جتنے انبیاء نے جتنے جمع کیے وہ سب ایک طرف اور حسین نے جتنے جمع کیے سب ایک طرف اسی لئے تو فرمایا ہے کھلے عام کا ہے جو مجھے ملے وہ نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے کون ملے چونکہ حسین کو کربلا میں صرف زہر نہیں مل رہے تھے زہر کی صورت میں حسین مل رہا تھا حسین کو کربلا میں سارے حسین ملے اور انہی حسین کی حسینیت کو حسین نے برقرار رکھا سمحال کے رکھا یہ سارے حسین کے اردگرد سارے حسین تھے یہ سارے حسین کے سبب حسین تھے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات حسین کے سبب حسین تھے اس لئے زخم کھانے میں کوئی گھبرا نہیں رہا تھا حسین انسانیت کا اس زمین پر اکلوتا شہید ہے جیسے جیسے زخم بڑھتا گیا حسین کا چہرہ حسین ہوتا چلا گیا اب اس جملے کو ذرا نزدیک سے محسوس کرنا شمر خود کہہ رہا ہے کہ میں نے حسین کو جتنی بھی تکلیفیں دی میں نے حسین پر جتنے بھی زخم لگائے میں نے خود دیکھا حسین کا چہرہ چمکتا جا رہا تھا حسین کا چہرہ اور حسین ہوتا جا رہا تھا پتہ ہے کیوں اس لئے کہ حسین کو معلوم تھا یہ زخم حسین کس لیے کھا رہے ہیں حسین کو معلوم تھا یہ زخم حسین کس کے لیے کھا رہے ہیں یہ جو خدا کی محبت یہ جو خدا کا عشق حسین میں تھا یہ اس انتہا پہ تھا جسے بس خدا سمجھ سکتا تھا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا اس لئے حسین کی گردن کٹی مگر زندگی کے اسباب ختم نہیں ہوئے حسین گردن کے ساتھ بھی بول رہے تھے اور گردن کٹنے کے بعد بھی بول رہے تھے یہ عقل تھا جو قربانی دے رہا تھا یہ عشق تھا جو قربانی کے بعد بول رہا تھا خدا کے قسم کتنے پیاسے تھے حسین انداز نہیں لگا پائیں گے آپ مگر ہمیں چند روایتیں آپ کو آرام آرام سے سناتا ہوں سیدہ علمیان نے وسیعت کی اے علی جب وقت ملے تو میری قبر پہ ضرور آنا اے علی جب میری قبر پہ آؤ تو یاسین ضرور پڑھنا ایک دن علی سیدہ کی قبر پہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ قبر سے آواز آئی علی جلدی سے اٹھ کے گھر جاؤ میرے حسین کو پیاس لگی ہے دیکھو میرے دوستوں میرے جوانوں جب حسین پر رویا کرو نا تو اپنوں کی طرح رویا کرو ہم سائے کی طرح پڑوس کی طرح گلی والوں کی طرح نہ رویا کرو باوازے بلند رویا کرو چلا کے رویا کرو آنسو نہیں نکل رہا آواز تو نکل رہی ہے نا آنسو نہیں نکل رہا کوئی بات نہیں آواز تو نکل رہی ہے نا یہ میرے مولا نے سمجھایا ہے جب کسی نے سوال کیا مولا کیسے روئیں کہ آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا اے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے رو کے فرمائے میری دادی فاطمہ کا جب بھی میری دادی روتی ہے با آواز بلند روتی ہے اس لئے جب بھی رویا کرو یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے بس میری ایک بات یاد رکھا کرو اس مجلس میں تین بیٹیاں موجود ہوتی ہیں ایک نبی کی بیٹی ایک علی کی بیٹی اور چار سال کی حسین کی بیٹی سکینہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کہ چلو میں تمہیں کربلا لے کے چلتا ہوں چلو یاد کرتے ہیں حسین حسین نے کتنی مصیبت اٹھائی چند جملے مسائب کے سن لو اور مجلس تمام ہے بولو بولو حسین کے علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا بابا مرنے کی اجازت دے دے حسین فرماتے ہیں میرے لال حسین فرماتے ہیں میرے لال جا اپنی پھوپی سے اجازت لے لے پھوپی کے پاس آئے پھوپی اممہ مرنے کی اجازت دے دے میرے لال جا اپنی ماں سے اجازت لے لے فضہ کہتی ہیں پہلی بار علی اکبر اپنے ماں کے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں اممہ سلام جب تک علی اکبر نے نہیں پکا رہا تھا لیلہ کو دکھائی دے رہا تھا مگر جیسے ہی فرمایا اممہ سلام فضہ کہتی ہیں میں نے دیکھا لیلہ دروازہ ڈھونڈنے لگی جزاکم اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے بے ایسے ہی با آوازیں بلند گریہ کرا کیا کرو تاکہ سکینہ تمہاری آوازوں کو سن کے سید سجاد سے کہے بھئیہ اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے بھئیہ مجھے تماشے نہ مارے جاتے بھئیہ میرے بندے نہ چھینے جاتے جزاکم اللہ بولو علی اکبر کے سامنے لیلہ کر کھڑی ہو گئیں میرے لال تُو نے مجھے ماں کے کے پھکارا اٹھارہ برس میں پہلی مرتبہ علی اکبر نے اپنی ماں کو ماں کے کے پھکارا اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کا چہرہ چھوا علی اکبر کے سر پہ اپنے ہاتھ پھیرے میرے لال تیری ماں بہت خوش ہے میرے لال مانگ آج تیری ماں کچھ تجھے دینا چاہتی ہے لیلہ بہت خوش ہے کہتی میرے لال آج میں خوش ہوں تُو نے مجھے ماں کے کے پھکارا مانگ کیا مانگتا ہے علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا امم مرنے کی اجازت دے دے میرے لال مانگا بھی تو موت کی اجازت مانگی جزاکم اللہ جزاکم اللہ پر میرے لال علی اکبر جاہ حسین پر تجھ کو قربان کیا بولو زینب آئیں مجھے نہیں معلوم زینب اور لیلہ کے درمیان کیا بات ہوئی مگر آئیں اتنا معلوم ہے لیلہ فرماتی ہیں شہزادی اکبر کو تیار کرنے میں میرا حصہ بھی رکھ لینا بولو بھوپی اور ماں نے مل کے علی اکبر کو تیار کیا حسین کا گزر ہوا اے میری ماں جائی امامہ میں پھناوں گا حسین نے امامہ پھنایا لیلہ نے اپنی خواہش بیان کی میرے مالک و مختار میں نے علی اکبر کو کبھی گھوڑے پہ بڑھتے نہیں دیکھا میری ماں و بہنوں کو یہ جملہ دیا کر رہا ہوں علی اکبر کے گھوڑے عقاب کو خیموں کے تنابوں کے قریب لائیا گیا علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے اکبر دیرے دیرے چلے حسین دیرے دیرے چلے اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا حسین تیز دوڑے اکبر کا گھوڑا تیزی سے دوڑنے لگا حسین تیز تیز دوڑے چادر سمال ایک بیبی اکبر کے آگے آئی میرے لال کیا کر رہا ہے حسین تیرے پیچھے دوڑ رہا ہے علی اکبر نے گھوڑا روکا گھوڑے سے اتر کے کہتے بابا تو تو مجھے خدا حافظ کر چکا پھر بابا میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے میرے لال اگر تو صاحب اولاد ہوتا یہ سوال نہ کرتا وہ لو علی اکبر نے پھر خدا حافظ کیا علی اکبر میدان میں آگئے وہ لو چاروں طرف سے ظالموں نے علی اکبر کو گھیرا مجھے پورے مسائب نہیں پڑھنے میں بس چند جملے پڑھ رہا ہوں وہ لو اللہ ماذران زیدی جملہ پڑھا کرتے تھے حسین ریت کے ٹیلے پر اکبر گھوڑے پر زینب خیمے کے در پہ لیلہ مسلح پہ تھوڑی دیر پیاسے نے جنگ کی پھر کیا ہوا اکبر گھوڑے سے گرے حسین ریت کے ٹیلے سے گرے زینب خیمے کے در پہ گری مسلح پہ گری میرے اللہ میرے علی اکبر کی خیر ہو جزاکم اللہ بولو حسین دیرے دیرے علی اکبر کے پاس پہنچے اپنے علی اکبر پہ جھکے اتنا جھکے کہ ظلفیں اکبر کے کانوں سے ٹکرانے لگیں علی اکبر نے آنکھیں کھولی ایک ہاتھ سینے پہ تھا دوسرے ہاتھ سے پیشانی صاف کی داڑی پہ لگے ہوئے دھول کو صاف کیا ظلفوں کو جھاڑ کے کہتے ہیں بابا تجھے دیکھ کیسا لگتا ہے جیسے تُو مجھ تک آتے آتے کئی بار ٹھوکرے کھا کے گرا ہے اور کئی بار ٹھوکرے کھا کے اٹھا ہے اے میرے لال نہ پوچھ میں تجھ تک کیسے آیا مگر میرے بیٹے تیرا ہاتھ سینے پہ کیوں ہے بابا برچھی لگی ہے حسین نے آستینے سمیٹھی اپنی انگلیوں کو برچھی کی انی میں پیوس کیا حسین نے چاہ علی اکبر کی برچھی کھیچے حسین کو لگا میرا علی اکبر کہاں پر آئے نئی مسائب سننے کے پہلے سمجھو اگر میرے ہاتھ کے بیچ و بیچ کوئی چھری لگ جائے تو کوئی شخص اگر چھری کے اوپری حصے کو پکڑے گا میرا پورا ہاتھ کھاپے گا اب اگر محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا حسین نے برچھی کی انی میں اپنی انگلیوں کو پیوس کیا جیسے ہی حسین نے اپنی انگلیوں کو پیوس کیا علی اکبر کاپنے لگے جب تیسری بار ایسا ہوا خون سے بھرے ہوئے ہاتھ کو علی اکبر نے اٹھایا بابا کے سر پہ رکھ کے کہا بابا برچھی کھیچ میں نہیں کاپ رہا کربلا ہل رہی ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے بس دو روایتیں سن لو اور مجلس تمام ہے بولو علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا گیا اب کیا مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہے کیا حال ہوا ہوگا بولو حسین میدان میں آگئے بولو حسین گھوڑے سے زمین پہ آگئے بولو کربلا میں چاروں طرف آندھیاں چلنے لگیں مگر اس سے پہلے مورخ لکھتا ایک وقت ایسا آیا جب ذلجنہ نے حسین کا تواف کرنا شروع کیا کہتا ہے خود کو میری پیٹ پہ ڈال دے حسین کہتے ہیں کیا کرے گا تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا تیرے بابا کی قبر پہ لے جاؤں گا تیرے اممہ کی مرقد پہ لے جاؤں گا ذلجنہ دیکھو میرے نانا کھڑے ہیں وہ دیکھ میرے بابا موجود ہیں وہ دیکھ نشیب میں میری ماں موجود ہے مگر ذلجنہ اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو میرے ہاتھوں کے درمیان اپنی گردن ڈال دے ذلجنہ نے گردن ڈالی دیرے دیرے ذلجنہ نے حسین کو اٹھانا شروع کیا دیرے دیرے حسین اٹھتے چلے گئے اور اٹھا حسین اور اٹھے ذلجنہ سے کہتے ہیں ذرا اور اٹھا حسین اور اٹھتے چلے گئے ذلجنہ کے تم مولا کیا دیکھنا چاہتا ہے ذلجنہ دیکھو تو سہی میرا علی اکبر کا سورائے ہائے رے علی اکبر ہائے رے حسین ہائے رے کربلا اللہ علا لعنت اللہ علا القوم الظالم سیعلم اللہ دین ظلم ویمن قلب ویمن قلب انا للہ وینا الیہ راجون اللہ مرضقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکران وعلمان نافران علدا صالحا معملا متقبلا وطوبتا سواہو صلی اللہ علی محمد وعالی طیبین وطاہری رفضلک ورحمتک یارحم ورحمین ماتم حسین ماتم حسین